موسیقی دنیا کے اسی خطے میں قبلہ اول بیت المقدس واقع ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مراج میں پہلی منزل قرار پایا اس سرزمین پر ہمارے محبوب انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہمیں دلوجان سے عزیز صحابہ اکرام کی قبریں اور یادگاریں موجود ہیں فلسطین ہر اصول اور ضابطے کے تحت فلسطینیوں کا ہے ظلم کی انتہا ہے کہ اس مظلوم خطے پر قابض خبیص سیونی قوتیں دنیا کے شیطان اکبر امریکہ کی مکمل سرپلستی اور آشرباد سے نہ صرف قابض ہیں بلکہ ابنائے وطن سے زندگی کا حق بھی انہوں نے چھین لیا ہے جبکہ اس سلسلے میں بارہا مختلف ممالک اور تنظیموں کی جانب سے اسے فلسطینیوں کا حق قرار دے چکے ہیں لیکن اسرائیل ظلم کے بلبوتے پر ہڑ درمی پر اڑے ہوئے ہیں بدھ کے روز ایک دفعہ پھر اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی نے فلسطینیوں کی حمایت میں پیش کی جانواری قرارداد کو منظور کرتے ہوئے اسرائیل کو غزہ میں جاری پرتشدد واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جبکہ طاقت کے استعمال کو افسوسناک قرار دے دیا فرانس سیسی خبر رسان ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی نے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں رہنے والے فلسطینیوں کو تحفظ دینے سے متعلق وہ قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی ہے جسے سلامتی کونسل میں امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا قرارداد میں فلسطینی شہریوں کے خلاف اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے طاقت کے بے تہاشا بے دریغ اور بلا امتیاز استعمال پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے مذکورہ قرارداد فلسطین عرب ممالک کے موجودہ سربراہ الجزائر اور مسلم ممالک کی نمائندہ تنظیم او آئی سی کے موجودہ صدر ملک ترکی کی جانب سے پیش کی گئی تھی جسے دیگر کئی ممالک کی حمایت بھی حاصل تھی بدھ کو ہونے والی رائے شماری میں قرارداد کے حق میں ایک سو بیس اور مخالفت میں صرف آٹھ ووٹ پڑے جبکہ پنتالیس ملکوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا قرارداد کی مخالفت کرنے والوں میں امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ اسٹیلیا مارشل آئیلینڈ میکرونیشیا ناورو ٹوگو اور سولو من آئیلینڈ شامل تھے جرنل اسمبلی نے قرارداد کی منظوری سے قبل امریکہ کے جانب سے قرارداد کے مطن میں حماس کا نام لے کر اس کی مضمت کرنے کی ترمیم بھی مسترد کر دی جبکہ اس سے قبل مسلم ممالک نے جرنل اسمبلی سے قبل یہ قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں پیش کی تھی جہاں کانسل کے پندرہ میں سے چودہ ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا حالیہ چند برسوں کے دوران جرنل اسمبلی فلسطین کی حمایت میں کئی ایسی قراردادیں منظور کر چکی ہے جو امریکہ کی مخالفت کے باعث سلامتی کانسل سے منظور نہیں ہو سکی تھی واضح رہے کہ روان برس مارچ میں شروع ہونے والے نئے مظاہروں میں اب تک سینکڑوں فلسطینی جانباک جبکہ بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں جبکہ اس دوران ایک بھی اسرائیلی زخمی نہیں ہوا اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نکی ہیلی نے شکست خوردہ انداز میں اس قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے اسے یک طرفہ قرار دیا اور الزام آئد کیا کہ عرب ممالک اپنے خطے میں سیاسی پوائنٹ سیکیورنگ کرنا چاہتے ہیں اسی لیے یہ قرارداد پیش کی گئی اس موقع پر اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی مندوب ریاض منصور کا کہنا تھا کہ ہم صرف ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہری محفوظ ہوں خیال رہے کہ اسرائیل اور غزہ میں موجود تنظیم حماس کے درمیان ماضی میں بھی جنگیں ہو چکی ہیں تاہم اب اقوام متحدہ کی جانب سے مزید ایک جنگ کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے خیال رہے کہ فلسطینیوں کا 1948 سے ان کی سرزمین چھین جانے اور انہیں اپنی زمین سے بے دخل کیے جانے کے ستر سال مکمل ہونے پر روہ برس تیس مارچ سے اسرائیل کے ساتھ سرد پر اتجاجی مظاہریں جاری ہیں جہاں وہ اپنی زمین کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں اسی روز غزہ کی پٹی میں سردی بار پر اتجاج کے دوران اسرائیلی فوج کی جانب سے پندرہ فلسطینی شہید اور چودہ سو زخمی ہو گئے تھے جو دو ہزار چودہ کے بعد ایک روز میں پیش آنے والے بدترین واقعات میں سے ایک ہے فلسطین کی عوام اپنے حقوق اور دفاع کی خاطر نہتے ہی میدان میں نکل آئے اور استقامت و پائیداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پس اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگر مسلمان ممالک کی حکومتیں امریکی کاسا لیسی میں مصروف ہیں تو رہیں لیکن عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور فلسطینیوں کی جد و جہد آزادی کے لیے سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں ذرائع ابلاغ سمیت سوشل میڈیا اور دیگر مواقع پر فلسطین کے مظلومین کی حمایت کے کسی موقع کو خالی نہ جانے دیں دنیا اردو کا درخشان ستارہ رسال اردو رسال اردو